بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ہنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنی سٹوڈیو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے پوسٹ کے اوپر کہ ہم لوگ جو ہے اپنے بلوگ کے اندر پوسٹ کیسے سند کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم بلوگ کو کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں اسے کیسے بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے بلوگ کے اوپر پوسٹ کیسے سند کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلی سٹارٹ کر لیتے ہیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کے اوپر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری طرف سے آنے پلے تمام نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئیں تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمیں کمنٹ بھی ضرور کیجئے کہ آپ لوگوں کا ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تاکہ ہم اس طرح کی نیو مزید ویڈیوز لے کر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے بلاغ کے اندر ہم نے یہ بلاغ جو کریئٹ کیا تھا اب ہم اس بلاغ کے اندر مجود ہیں اب ہم نے بنانی ہے پوسٹ پوسٹ بنانے کے لیے اب ہم نے کیا کرنا کیا ہے پوسٹ کے اوپر کلک کریں گے یہ رائٹ سائٹ پہ آپ لوگوں کو یہ کالم بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے اندر کافی سارے اپشنز ہیں جن کے اوپر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے آہستہ آہستہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آسکے تو پوسٹ کے اندر جانے کے بعد اب ہم کو اوپر یہ ریڈ سا بٹن بنا ہوا نظر آ رہا ہے نیو پوسٹ کا تو اس کے اوپر اب ہم کلک کر دیں گے تو جیسی ہم نے اس کے اوپر کلک کیا ہمارے پاس ایک نیو پیج اوپن ہو گیا اس کے اندر اب لوگ جو ہے اگر آپ لوگ کو ایچ ٹی ایمل آتی ہے تو آپ ایچ ٹی ایمل میں ہی پوسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں برنہ آپ جو ہے ایسے سمپلی بھی کمپوز کر سکتے ہیں ادھر ہم پوسٹ کا ٹائٹل لکھیں گے جیسے ہم لکھ دیتے ہیں ہاں ٹو میار کر رکھو ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد یہ ہمارے جو ہے ٹائٹل ہو گیا تھا ہم تصویر بھی لکھا سکتے ہیں ادھر سے ٹیکسٹ بھی لکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں پونٹ چینج کر سکتے ہیں ادھر سے ہم کچھ بھی رکھنا ہو جیسے ہیڈنگ رکھنی ہو جس طرح ہم ادھر لکھ لیتے ہیں اب یہ آپ لوگوں کو چھوٹا لکھا وہ نظر آ رہا ہے اگر ہم اسے ہیڈنگ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ایک ہیڈنگ بن جائے گی بولڈ ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گا یہ اگر ہم اسے چینج کریں گے سب ہیڈنگ کریں گے وہ اسے چھوٹا ہو جائے گا اس طرح مزید ہم اپنی کیٹاگریز کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں اپنے لکھے ہوئے ٹیکسٹ کے اندر تو وہی سٹیپس جو ہے آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم اسے بولڈ کر سکتے ہیں ہٹیلیک کر سکتے ہیں انڈر لائن کر سکتے ہیں جو بھی ہم چاہیں ادھر سے فنکشن لگا سکتے ہیں اگر آپ اپنے لکھے ہوئے اس کے اندر سینٹر میں ایک لائن لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ لگا سکتے ہیں اس آپشن کے ذریعے تو ہم نے لائن فی الحال نہیں لگانی تو اس لئے ہم اسے کینسل کر دیں گے اس کے بعد ہم فونٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں ادھر سے جو بھی ہم فونٹ کا کلر رکھنا چاہیں وہ ہم کلر رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے فونٹ کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اگر ہم چاہیں ادھر لنک بھی لگا سکتے ہیں تصویر بھی لگا سکتے ہیں اگر کوئی ویڈیو انسٹ کرنا چاہتے ہیں ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں سمائلیز وغیرہ جو اگر ہم لگانا چاہیں کریکٹر سپیشل جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں ادھر سے کوئی بھی سپیشل کریکٹر جو ہم ادھر یوز کرنا چاہیں ایموجی وغیرہ لگا سکتے ہیں کوئی چیز بھی جو ہے ادھر سے ہم چینج کر کے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ الائنمنٹ ہے ہم ٹیکس کو کیسے رکھنا چاہتے ہیں سینٹر میں رکھنا چاہتے ہیں لیفٹ سائیڈ وے رائٹ سائیڈ وے یا جسٹیفائی تو جسٹیفائی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تمام لائنزیں جو ہیں لیفٹ اور رائٹ سے برابر ہو جاتی ہیں تو کوئی بھی لائن چھوٹی یا بڑی نہیں رہتی اس کے بعد اگر ہم ہیڈنگ جو ہے ہم بولٹ الگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم جیسے ہیڈنگ ون جیسے کہ ہم لسٹ بنانا چاہتے ہیں اور لسٹ کو نمبرنگ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے اس کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک لسٹ کریئٹ ہو گئی ہے اور ادھر نمبرنگ لگنا شروع ہو گئی ہے اگر ہم اس کی جگہ ڈاٹڈ لگانا چاہتے ہیں ہم ہم ہنٹو تھری نہیں لگانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے اور یہ جو ہمارے بولٹ بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ ڈاٹڈ لگے ہوئے نظر آنے لگ جائیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے اگر آپ کے سپیلنگز میں گلتی ہیں تو آپ ادھر اسے سپیل چیک کے اوپر کلک کر کے جو ہے اپنے سپیلنگز کو چیک کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے اپنی پوسٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں آپ ادھر ایمیج بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ ہم ایمیج ایک لگاتے ہیں ہم نے جو ہے کیا کیا ہے یہ پکٹر کا جو بنا ہوگا بٹن اس کے اوپر کلک کریں گے اب ہمارے پاس ادھر کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے ہم اسے جو ہے اگر بلوگ کے اندر پہلے سے کوئی فوٹو ہو اگر ہم وہی یوز کرنا چاہتے ہیں ہم پروم اس بلوگ کے اوپر کلک کر کے وہی فوٹو یوز کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی گوگل میں کوئی بھی آلبم میں ہماری فوٹوز وغیرہ پڑھی ہوئی ہم وہاں سے بھی لگا سکتے ہیں سرچ کر کے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہماری جو ہے دو فوٹوز پڑھی ہوئی ہیں ایک ہمارا پروفائل فوٹو پڑھا ہوا ہے لوگوں جسے ہم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے یہ بینر آرٹ بھی پڑھی ہوئی ہے تو ہم اسے بھی لگا سکتے ہیں اگر ہم اپنے فون سے جو ہے لینا چاہتے ہیں تو ہم ادھر سے موبائل سے بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ جو ہم نے موبائل سے اپلوڈ کی ہوتی ہیں گوگل پلاس کے اوپر اس کے علاوہ ہم ویبکیم کے ذریعے ڈریکٹ بھی اپنی پکچر ادھر سے جو ہے لگا سکتے ہیں کیپچر کر کے اور ہم یو ایرل کے ذریعے بھی اپنی پکچر لگا سکتے ہیں ادھر ہم اپلوڈ کے اوپر کلک کریں گے چوز فائل کے اوپر کلک کرتے ہیں اور ادھر سے ہم کوئی بھی پکچر سلیکٹ کر کے لگا لیں گے دیکسٹوپ کے اوپر چلتے ہیں جی تو جیسا کہ یہ ہمارے پاس پوسٹ ہے ہم اسے اپلوڈ کریں گے اسے سلیکٹ کر لیں گے ادھر سے اور ایڈ سلیکٹ کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک پوٹو جو ہے آ چکی ہے پوسٹ کے اندر تو ادھر سے ہم اسے سائز بھی دے سکتے ہیں سمال میڈیم لارج ایکسٹر لارج اور اوریجنل سائز ادھر سے ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں لیٹ سینٹر آئیٹ کیپچن بھی لکھ سکتے ہیں اور پروپرٹیز وغیرہ بھی اس کی چیک کر سکتے ہیں ادھر سے تو ادھر ہم کچھ بھی اس کی ڈیٹیل وغیرہ دے سکتے ہیں جیسا کہ ہم لکھنا چاہیں تو اب ہمارے پاس یہ سب ہیڈنگ چل رہی ہے ہم اسے جو ہے سب ہیڈنگ سے چینج کر کے نارمل کے اندر لیں گے تو اس طرح ہمارا ٹیکسٹ لکھ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے ایسے اگر ہم اسے پوسٹ کو پوسٹ کرنا چاہتے ہیں ہماری پوسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ادھر سے ہم پبلش بیٹنگ اوپر کلک کر کے اپنی پوسٹ کو جو ہے پبلش کر دیں گے اب ہم ادھر سے پبلش کر دیتے ہیں اپنی پوسٹ کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گوگل پلسٹ اپنی پوسٹ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے شیئر کر سکتے ہیں درواز ہم ادھر سے کینسل کر دیں گے ہم اسے کینسل کر دیتے ہیں اب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس پوسٹ ادھر شو ہونا شروع ہو گئے کہ ہماری ایک پوسٹ ہے اور وہ پبلشت ہے تب ہم اپنے بلوگ کے اندر چلتے ہیں اور اسے ریفرش کر کے دیکھتے ہیں کیا ہماری پوسٹ ادھر شو ہوئی ہے یا نہیں جی تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہماری پوسٹ جو ہے ادھر شو ہو چکی ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا ٹائٹل لکھا ہوا آگیا یہ پوسٹ کا ٹائم لکھا ہوا ڈیٹ لکھ ہوئی آگئی اور اس کے علاوہ یہ جو ہم نے نیچے دیا ہوا تھا یہ تمام ہماری پوسٹ کا ادھر شو ہونا شروع ہو گیا ہے جیسا آپ نے دیکھا کہ جیسے ہم نے ایڈجسمنٹ کیو ہی تھی ویسی کی ویسی ہمارے پاس ادھر شو ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ ہمارے سٹیپس کو یوز کرتے ہوئے اپنے بلوک کے اندر پوسٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح مزید اچھے چھے پوسٹ بنا کر اپنے بلوک کے اندر سینڈ کر سکتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے ہم آپ لوگ کو نیکس تمام سٹیپس کے بارے میں بتائیں گے جو بھی ان کی کمپلیٹ سیٹنگز ہیں ان کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگ اپنی سیٹنگز کیسے کر سکتے ہیں پیجز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اپنے بلوک کے اندر اور اس کے بعد آپ لوگ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں اپنے بلوک کے ذریعے اپنے بلوک جو ہے اس کا لی آؤٹ کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کا تھیم کی اور کسٹمائز کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ وغیرہ جو ہے وہ بھی ہم آپ لوگ کو تمام بتا دیں گے اب ہم اس ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو میں ہم لوگ ذکر کریں گے پیجز کے بارے میں ہم لوگ اپنے بلوگ کے اندر پیجز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس اوپر پیجز ادھر شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم نیکس ویڈیو میں یہ سب دیکھیں گے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے تو اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اپلے سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کے اوپر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری طرح شانویل تمام نیو ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمیں کمنٹ بھی ضرور کیجئے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے تھانکس ہر واشنگ اللہ حافظ